بسم اللہ الرحمن الرحیم گیرمی جماعت کی اردو کے تدریسی سلسلے میں ادنان خان آپ سے مخاطب ہے اپنے پہلے لیکچر کے ساتھ آج کے اس لیکچر کا موضوع مرزا اسودلہ خان غالب ہے آج کے اس لیکچر میں ہم مرزا اسودلہ خان غالب کے مختصر حالات زندگی اور ان کی شائرانہ خصوصیات کا اختصارا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آئیے آواز کرتے ہیں اپنے موضوع پر باتجیب کا مرزا اسودلہ خان غالب ہے اور بھی دنیا میں سخن بر بہت اچھے ہے اور بھی دنیا میں سخن بر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انتاز بیان اور مرزا اسودلہ خان غالب ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو پیدا ہوئے اور آپ کی وفات پندرہ فروری اٹھانہ سو نتر میں ہے مرزا کی پیدائش آگرہ شہر تھے ہوئی اور ابتدا میں مرزا جو تخلص کرتے تھے وہ اصل تھا اور مبار میں مرزا اسودلہ خان غالب تخلص کرنے لگے اور اسی تخلص سے اور اسی نام سے وہ معروف ہوئے جب وہ اصل تخلص تخلص کرتے تھے اس وقت ایک شیر اس کا میرے مجموع میں لڑکپن میں اصل سنگ اٹھایا تھا کہ سر ہی آتایا یہ مسائے کے تصور یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم پہ نہیں سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا مرزا اسودلہ خان غالب کے اباؤ اجداد کا تعلق ترک سلجوک خاندان سے تھا اور آپ کے اباؤ اجداد جو مغلیہ اہد میں مابران نہر سے ہندوستان آئے اور اچھے سرکاری عبدوں پر فائز رہے مرزا اسودلہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئی ابتداء میں اسودلہ خاند میں غالب تخلص اختیار کیا شاہی دربار سے نجم الدولہ اور دبیر الہر کے خطاب پائے غالب کے آباؤ اجداد ترک سلجوک تھے دو جو مغلیہ اہد میں مابران نہر سے ہندوستان آئے اور اچھے سرکاری عبدوں پر فائز رہے ان کے چچا نصرلہ دیل شاہی فوج میں رسالدان تھے نبابان نوہاروں سے مرزا غالب کا سسرانی رشتہ تھا اور اپنی وجہ خاندانی وجہت پر انہیں ناز تھا آگے آئیے مرزا اسودلہ خان غالب کو شاہی دربار سے جو خطابات ملے ان میں نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطاب شامل ہیں اٹھارہ سو پچاس میں مرزا کو شاہی دربار سے یہ خطاب ملے اور اس کے ساتھ ساتھ چھے سو روپیس سالانہ تنخواہ یا غزیفہ ان کا مقرر ہوا اور اٹھارہ سو جمن میں جب استاد ابراہیم زوک کی وفات کے بعد مرزا کو بہادر شاہ زفر نے اپنا استاد مقرر کر لیا زوک ایک بہت اچھے بلند مرتبہ کے حامل شاہر جو مغلیہ سرطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کے استاد تھے لیکن ان کی وفات اٹھارہ سو چمن میں جب ہوئی تو اس کے بعد بہادر شاہ زفر نے مرزا کو اپنا استاد مقرر کر لیا مرزا صدرہ خان غالب کے چچا کا نام نسلہ دے ہے جو شاہی فوج میں رسالدار تھے اور نوابان لوہاروں کے نوابوں سے مرزا صدرہ خان غالب کا جو رشتہ ہے وہ سسرائی رشتہ ہے مرزا الہی بکش معروف کی صاحبزادی امراو بیگم سے شادی ہوئی مرزا صدرہ خان غالب کی بیگم کا نام امراو بیگم ہے امراو بیگم مرزا کی وفات کے ایک سال بعد فوت ہوئی اور مرزا غالب کے چچا نسلہ بیگ کی وفات کے بعد خاندانی جاگیر اور پنشن کا جھگڑا پیدا ہوا مرزا اسی مقدمے کے سلسلے میں لکھ روک کانپور بنارس ہوتے ہوئے کلکتہ تک پہنچے مرزا صدرہ خان غالب نے اس خاندانی جاگیر اور پنشن کے مقدمے میں یہ سفر اختیار کیا اور بلافر وہ کلکتہ کا سفر اختیار کرنے پر بھی مجبور ہوئے مرزا صدرہ خان نے ہمیشہ مالی پریشانیوں میں مبتلا رہ کر زندگی بسر کی مرزا صدرہ خان غالب کی تصانیف میں دیوانِ غالب اردوِ مولا اودِ ہندی لطائفِ غیبی کلیاتِ غالب فارسی کاتِ برہان اور دستمدو وغیرہ شامل ہیں مرزا صدرہ خان کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صدرہ خان غالب کو اپنی خاندانی وجہت پر ناس تھا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں سو پشت سے ہے پیشہِ آبا سپاہگری کچھ شائعی ذریعہِ عزت نہیں ہوتے کہ سو پشتوں سے میرے آبا و ازداد کا جو پیشہ ہے وہ سپاہگری ہے محض شائعی ذریعہِ عزت نہیں میرے بھی ہے کہ میں ایک شائع کی وجہ سے اس بلند مقام و مرجمے پر فائز نہیں ہوا بلکہ میں اپنی ایک خاندانی وجہت رکھتا ہوں میرے آبا و ازداد شان و شوکت کے مالک ہیں اور وہی شان و شوکت میری اپنی پہچان بھی ہے یاد رہے گے غالب کی شخصیت اور ان کی مقبولیت میں ان کے خطوط کا بھی بڑا حصہ ہے غالب ایک بڑے شائعیت تو ہیں اور ان کی شائعیت کی خصوصیات کا عیادہ ہم اس کے بعد اس طرف بڑے گے لیکن خطوط غالب بھی اردو عدب میں بہت اہم مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں مرزا صدی اللہ خان غالب کی شخصیت کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ان میں مرزا کے یہ اردو کے خطوط بھی بنیادی حقیقت کے حامل ہیں مرزا کے خطوط نے خطوط نویسی کی ایک نئی طرز ایجاد کی اور مرزا اپنی خطوط کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مقالمے میں بدر دیا مرزا صدی اللہ خان غالب نے مراسلے کو مقالمے میں تبدیل کر دیا مرزا کے خطوط کی نمائم خصوصیات میں سادگی صاف گوئی بے تقنفی نمائم ہوتیاں ہیں اور مرزا کے باس خطوط انشاء فردازی کا بہترین نمونہ ہے باس خطوط میں یہی عدبی محاس ہیں جزویات نکالی مرزا کے خطوط کی جان ہے اور مرزا صدی اللہ خان غالب کے باس خطوط تو تاریخی دستویز بن گئے ہیں غدر کے وقت لکھے گئے مرزا صدی اللہ خان غالب کے خطوط ایسی حمیت کے حمل ہیں کہ ان خطوط کے ذریعے اس عہد کے حالات و واقعات کی تصویر کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے جب ہم مرزا صدی اللہ خان غالب کے حالے سے بات کرتے ہیں تو غالب کے دنیا دار معاملہ فہم دور اندیش اور عیش پسند انسان تھے اس کے ساتھ ساتھ مسائل تصوف کے بھی ماہر تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شاہ کے مسائل اور وظیفہ خار بھی تھے یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھے کہ مرزا نے عشق مطالب تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دماغ کا خلل ہے مرزا صدی اللہ خان غالب اسلام کے ظاہری شاہر کی پابندی ان کے زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی نہ صرف وہ زندگی بلکہ مذہب اور اپنی ذات کو بھی تنز کا نشانہ بنا سکتے ہیں یہ وہ مختصر حالات و واقعات تھے مرزا صدی اللہ خان غالب کی زندگی کے جن کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں ہم نے مرزا صدی اللہ خان کی تاریخ پیدائش ان کی تاریخ وفاق ان کا ان کی شائعی کے حوالے سے مختصر بات کی اور عدو عدد میں ان کے مقام و مردبے کے حوالے سے ان کی خطوط پر بات کی ہے ہمارے گیانی زمان کے نساب میں مرزا غالب کے خطوط بھی شامل ہیں خطوط نبیسی اور مرزا غالب کے خطوط کا عدو عدد میں مقام و مرتبے کے حوالے سے مرزا غالب کے خطوط کو جب پڑھا جائے گا تو تفصیلی انداز میں مرزا غالب کی خطوط کی خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گئے یہاں مرزا صدرہ خان غالب کی شائری کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نے مرزا صدرہ خان غالب کے ابتدائی حالات زندگی کو اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ مرزا صدرہ خان غالب ایک عیش پسند انسان تھے دنیا دار معاملہ فہم اور دور اندیش انسان تھے مرزا کی طبیعت میں شوقی اور ذرافت بھی پوٹ پوٹ کر بری ہوئی ہے مرزا غالب کے حوالے سے وہ معروف لطیفے بھی ہیں وہ باتی بھی ہیں وہ گفتگو بھی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ کو جب بیٹھتے تو فرماتے تو وہ اس کی ایسی حیثیت بن گئی ہے کہ اس مرزا غالب کو کھانے پینے میں عام بہت بسند تھے اور عاموں کے حالے سے یہ بہت معروف ان کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ہیں اور عام کا چھلکہ جو ہیچے پڑا ہوا ہے زمین پر اسے قدرے سنگا اور وہ دوست چھلکے کو کھائے بغیر وہاں سے گزر گیا اور مرزا کے دوست نے فیل فور یہ کہا مرزا یہ دیکھئے عام تو گدے بھی نہیں کھاتے اور مرزا نے اس کے جواب میں یہ کہا آپ درست گیتے ہیں گدے عام نہیں کھاتے